اسلام علیکم ویلکم ٹوشک آف تائن سٹائل آئی ہوب آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں جی آج عید کا تیسرا دن تھا اور ہمیں انویٹیشن آیا تھا وقار کے مامو کے گھر سے اور ہم نے ان کے گھر پر ٹنہ کرنے جانا تھا تو وہاں بھی سب نے رکھا ہوا تھا وانڈیش پارٹی تو میں نے چوز کیا چکن حلیم اور میں نے سوچا اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تو یہاں پہ اب میں نے عید کے تھرڈے کے لیے اپنا ڈریس پریس کیا جو کہ بیٹک سے لیا تھا اور یہ چوز کیا تھا میری بیٹی نے سب چیزیں تیار کر کے رکھنے کے بعد میں کچن میں آئی اور حلیم کے لیے میں نے گندم کے دانے رات ایک دن پہلے ہی رات کو بھگو کر اور بوائل کیے تھے اور پھر ان کو میں نے بیٹر سے بیٹ کر لیا دالوں کو بھی میں نے رات میں ہی بھگو کر رکھا تھا بات ان کو میں نے بوائل صبح میں کیا اور بیٹر سے بیٹ کیا اس میں جو دالیں یوز ہوئی ہیں وہ ہے ماش کی دال چنے کی دال مونگ مسور کی دال اور چکن بون لیس پریس پیس وانڈ ای ہاف یوز کیا ہے اور جو گندم کے دانے وہ میں نے ڈبل کونٹیٹی میں یوز کیا ہے اب پھر آئل میں میں نے ٹو پاکچ حلیم مسالہ ڈالا ہے ہلکا ہلکا سا آئل گرم تھا اور اب اس کے اندر میں نے جو چکن شریڈ کر کے رکھی ہے وہ ایٹ کر دی ہے اچھا چکن کو جو میں نے بوائل کیا نا وہ میں نے میرینیٹر چکن بوائل کیا ہے اسے چکن میں سمیل نہیں آتی اور پھر اس کے اندر جو چکن کی یخنی تھی سٹاک تھی میں نے وہ بھی ایٹ کر دی اور اب میں چکن کو مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بھونوں گی اور بھونے کے بعد اس میں میں ایٹ کر دوں گی گندوں کے دانے جو کہ بوائل ہوئے میں ہیں اور بیٹ ہوئے میں ہیں اچھا گندوں کے دانے بوائل کرتے ہوئے میں نے ون ٹی سپون سالٹ آئٹ کیا تھا اور ڈالیں بھی جب میں نے بوائل کی تھی تب میں نے ان میں بھی وان ڈا ہاف ٹی سپون نمک آئٹ کیا تھا تو اب ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی وہ بھونتی چلی جاؤں گی اور پھر اس میں میں آٹ کروں گی دالیں تو دالیں جو ہے وہ میں نے اپنے ہزبن سے کہا کہ کوکر کافی ہیوی ہو رہا ہے اور آئی وز ہولڈنگ موبائل آلسو ان ماہینز تو آپ جو ہے وہ اس کے اندر دالیں آٹ کر دیں اب یہ مجھے پہلے اس تیر ایڈی کر کے رکھنا تھا بکرز تیار ہونے کے بعد تو آپ یہ difficult کام نہیں کر سکتے اور پھر اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے اور آپ کے کپڑوں میں بھی چلی جاتی ہے خیر یہ میرا بہت اچھا سا بیگ ہے جس کے اندر میں دیکچیاں پاٹ کڑائیاں بہت اچھی طرح سے کیری کر کے کہیں پہ بھی لے کے جا سکتی ہوں تو یہ اب اس کے اندر کور ہو جائے گی اور اس سے یہ کہ حلیم گرم بھی رہے گی تو اس کو اب میں نے سیل پیک کر دیا اور نوٹ لگا دوں گی یہ میرے ہزبن کر رہے ہیں ان سے کرواری تھی بکرز آئی وز میکنگ ویڈیو تو دیس ایزی ٹو کیری ناو اور پھر یہ کرنے کے بعد میں آگئی روم میں اور میں نے آج سوچا کہ جس طرح کا میں میک اپ کرتی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو میں نے ایک پرائیمر لگایا تھا اور مویسچرائزر ہلکی سی کریم لگایا تھا نیویا کریم اس کے بعد میں نے یہ نیبلین کی بیس آتی ہے سٹے لانگ یہ بہت اچھی ہے وان ہنڈرڈ ان ٹوئنٹیز کا نمبر ہے اور وان ڈراب ہی یوز کرتی ہوں یہ بیس میں یوز کرتی ہوں تو یہ سٹے لانگ کے علاوہ ووٹر پروف بھی ہے میں اس کے ساتھ وزو بھی ایزیل ہی کر سکتی ہوں اور یہ واش نہیں ہوتی تو اس کے بعد یہ ہلکی سی بیس لگانے کے بعد میں نے کونٹورنگ کی اور کونٹورنگ اسی نہیں کرنے ہوتی ہے ماشاءاللہ میرا فیس لائک ہیوی ہے تو تھوڑی سی فیس کٹس بنانے کے لیے کونٹور کرتی ہوں اور پھر کونٹورنگ کے بعد میں نے بلاش آن لگایا اچھا جو کونٹور ہے نا میں چن کی نیچے بھی کر لیتی ہوں اور جو کونٹور ہے نا وہ میں بلاش آن کے ساتھ بلینڈ کروں گی تو وہ اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور فیل نہیں ہوتا بہت زیادہ نیچرل لک آتی ہے اور بلکل لائٹ نیچرل میک اپ ہوگا اس کے کرنے کے بعد میں اب ہلکا سا نوز کیا پر بھی بلاش لگا لیتی ہوں اور یہ بلاش میں نے پیچ کلر کا یوز کیا ہے اور لائٹ پیچ اور ڈاک پیچ اب بلاش آن کو بلینڈ کرنے کے لیے میں یوز کروں گی یہ میں پاس ہے شائنر بلکو بی بی پنک کلر کا ہے اس سے بلاش آن جو ہے وہ بلینڈ ہو جاتا ہے اور ہلکی سے شائن آ جاتی ہے چیکس میں اب پھر جو میں نے جس کلر کے ساتھ کونٹور کیا ہے اسی کلر سے میں نے آئی بروز میں شیپ بنا دی میری آئی بروز بہت لائٹ ہیں تو میں ڈاک براؤن کلر کا شید لگا دیتی ہوں وہ کرنے کے بعد میں نے نوز کونٹور کیا اسی برش کے ساتھ اچھا یہ آئی بروز کے برش ہے اور پھر میں اس کو ہلکا سا فنگر کے ساتھ بلینڈ کر دوں گی تو وہ بلکل نچرل لک لگے گا یہاں پہ آئی شیڈز پہ میں آگئی اب آئی شیڈز میں میں نے پرپل چونکہ میں کلوز پہن رہی تھی تو میں پرپل کلر کی آئی سوکٹ لائن بناوں گی اچھا یہ سوکٹ لائن بنانے کے بعد تھوڑا سا میں اس کو سکیٹر کرتی ہوں بلکل تھوڑی سی جگہ آئی لیٹ کے پہ بچا دیتی ہوں اس آئی لیٹ پہ میں جوز کروں گی لائٹ کلرز پینک این گولڈن پیچ گولڈن سا ہے اور وہ اس کو میں فنگر کے ساتھ لگاؤں گی اس طرح سے جو سوکٹ لائن میں پھیلا ہوا کلر ہوتا ہے نا وہ بھی اس کے نیچے دب جاتا ہے اور اب اس کلر کو اس کے ساتھ بلینڈ کرنے کے لیے میں دوبارہ سے برش سوکٹ لائن پہ لگاؤں گی تو یہ ہو گیا میرا آئی میک اپ ہی اب میں لگاؤں گی میبلین کا ہی مسکارا ہے جو کہ ووٹر پروف ہے اب مریم بھی ریڈی ہو کر آ گئی تھی اور میں نے مسکارا لگایا ہلکا ہلکا سا مریم اپنے ایڈنگز ڈھون رہی تھی کہ میں نے یہاں پہ ایڈنگز سکتے تھے اور وہ وہاں نے اور نوز پین بھی وہاں پہ رکھی تھی انہوں نے تو اب مسکارا لگانے کے بعد فائنلی میں نے لگانی ہے لپسٹک اور میں میک اپ اس دن اچھا یہ اب آئی بروز پہ میں آئی برو برش مسکارا ہوتا ہے اس کے ساتھ آئی بروز کو ہلکا سا بلینڈ کری ہوں جو میں نے کالر لگایا تھا اور ناو فائنلی میں نے لائٹ پرپل سی لپسٹک ہی اس کی ہے وہ پینکش شیڈ دیتی ہے تو آئی ایم آل ڈان اس کے بعد میں نے کویکلی کلوز چینج کیے اور چونکہ جمعہ کی نماز کا ٹائم بھی تھا تو اب میں نے سوچا کہ میں جمعہ کی نماز نئے کپڑوں میں پھڑوں گی ریڈی ہونے کے بعد میں نے نئے کپڑے پہن لیے تو میں نے جلدی سے جمعہ کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اب ہم نے ان کے گھر پر اثر کی نماز کے بعد جانا تھا تو پھر ہم گھر سے اثر کی نماز پڑھ کر نکلے اور یہاں پہ اب میں فوٹو شوٹ کر رہی تھی اپنا اور میرے ہزبن بھی آگئے اور ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی آ جائیں پلیز پکچر بنانے کے لیے اور پھر مریم آئی روم میں تو میں نے تھوڑی سی مریم سے کہا اب آپ میری پکچرز بنا دوں ہلکی سی ویڈیو بنا دیں تو I love making videos in the mirror تو بہت اچھا سا effect آتا ہے اب یہاں پہ میں نے اور مریم نے بھی اپنی تھوڑی سی ویڈیو بنوائی اور پکچرز بنوائی پکچرز ہم نے ایک جیسے برینڈ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اب پھر ہم ٹائم سے پہلے ریڈی ہو گئے تو ہم نے بیٹھ کر تھوڑی دیر لیونگ روم میں ٹیلی ویڈیو بھی دیکھا اور میری ہزبن نے سانگز آن کے تھے یہاں پر موہد نے بھی چینج کر لیا تھا اور اس لپ ٹاپ نور الحسن بھی ریڈی ہو کر آ گئے اور یہاں ہم بیٹھ کر سانگز سن رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے تو یہ قولیٹی ٹائم ہوتا ہے چکہ اید ہالیڈیز پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ سپن کرتے ہیں تو اب ہمارا جانے کا ٹائم آ گیا تھا تو میرے ہزبن گاری نکا رہے تھے اور موہد وہ رننگ ہیر اور وہ انجوائنگ ہیر اچھا اب ہم سب گاری میں بیٹھ چائیں گے کیونکہ اب ہمیں کال بھی آ چکی تھی سب باقی جن سب نے آنا تھا وہ بھی اپنے گھروں سے نکال آئے تو ہم نے راستے میں رکھ کر پیٹرول بھی ڈالوانا تھا اور پھر ہم نے راستے سے کچھ ایک دو اور چیزیں بھی پک کرنی تھی تو اس دیے بس پھر ہم اثر کی نماز کے فوراں بعد نکل پڑے اور اب یہاں پہ سب بچے بھی بیٹھ کے تھے اور نور موہد سے کہہ رہے تھے کہ موہد پلیز آپ نے مجھے وہاں پر تنگ نہیں کرنا تو اللہ کا نام لے کر ہم نکلے گھر سے اور بہت اچھا موسم تھا کافی مزی کی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا بھی چل رہی تھی اور بلکہ جب ہم وہاں پہنچ گئے ان کے گھر پر تو تیز ہوا چلنے لگی بہت پیارا موسم تھا ماشاءاللہ سے بلکہ جب ہم رات میں گھر واپس آئے تو بارش بھی کافی تیز ہونا شروع ہو گئی تھی بات اس ٹائم پہ آئے لائک لائنگ آن ڈا بیٹھ تو میں نے اٹھ کر کیپچر نہیں کیا اب یہاں پر ہم رکے تھے ان کے لئے بھوکے لئے لیا ہم نے بہت ہی شاندار تینکی یوں بھوکے اچھا لیا ہے ہم میرے ہزبین کی پھپو کی گھر جا رہے ہیں انڈواز کی فیاملی ساری کھٹی ہو گیا اور یہ میں نے ان کے لئے بھوکے لیا ہے سو بیوٹیپل بکار بھوکے بھوکے اس ویری نائس اب بس تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم ان کے گھر پر پہنچ بھی گئے اور کافی ہم نے انجوائی کیا اور ان کے گھر جس جگہ پر تھا وہاں پہ ایک بچوں کے لئے بہت پیارا پارک بھی تھا تو سارے بچوں نے وہاں پر جا کر بہت زیادہ انجوائی کیا میرے بچوں کے علاوہ جو اور فیاملیز تھی ان کے بھی چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے اور سب بچوں نے بہت انجوائی کیا ماشاءاللہ موہد نے بہت زیادہ انجوائی کیا اب ہم ان کے گھر پر جب پہنچ گئے تو انہوں نے بھوکے کو سامنے سجا کر رکھا تو میں نے اس کو کیپچر کیا اور یہاں ہم بیٹھ کر رہے تھے باقی سب کے آنے کا اور پھر مغرب کی ازان ہوئی تو ہم نے مغرب کی نماز پڑھی انہی کے گھر پر اور جس روم میں میں نے مغرب کی نماز ادا کی تو اس روم کو بھی میں نے تھوڑا سا کیپچر کر لیا تھا بہت ہی پیارا سا الیکنٹ سا روم تھا کیوٹ سا اور یہاں بھی ڈائننگ ٹیبل پہ برطن لگے ہوئے تھے ٹرولی پہ پانی پینے کی چیزیں تھی اور بھی یہ کچن میں ان کی انہوں نے بچوں کے رئے ڈسپوزیبل پلیٹس اور کپس تھے پھر اب جو حلیم میں نے بنائی تھی نا اس کے ساتھ انگریڈینٹس ریڈی نہیں کیے تھے کیونکہ پیاز میں چاہتی تھی کہ فریش فریش ہو اور کرسپی کرنچی سی ہو تو اس کی چیزیں نکلوائیں اور یہاں پہ اب میں بیٹھ رہی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا کیپچر کیا اور اب میں کچن میں آگئی تھی میں نے ان کی مومانی سے پیاز نکلوائی تھی اور اس کو براؤن کری تھی ساتھ میں وہ بنا رہی تھی بلاؤ اور چکن کرائی ایک فیملی لے کر آئی تھی ایک فیملی کیمہ لے کر آئی تھی اور یہ یہاں پہ میری حلیم کا پڑا ہوا تھا اور پیاز ہو گئی براؤن اور میں نے ان سے پیاز نکلوائی یہاں پہ یہ ٹیبل پہ ساری حلیم کے انگریڈینٹس ہیں اب جب کھانا لگ گیا تھا نا تو تب میں کیپچر نہیں کر سکی تھی بیکوز بس پچوں کو سرف کرنے لگے اور میرے فون کی چارجنگ بھی لوگ ہو گئی تھی اور وہ میرے فون چارجنگ بھی لگایا ہوا تھا یہ جو میں بیک میں سے نٹس نکا رہی ہیں نا یہ کھیر کے اوپر ڈالنے کے لیے تھے تھی انہوں نے بیک کے اندر رکھے ہوئی تھے تو میں نے کہا اس کو ہم یہ بڑے نایاب نٹس ہیں ان کو ہم کیپچر کرتے ہیں تو بہت مزی کی کھیر بھی تھی پوڈنگ بہت تیسٹی بنی ہوئی تھی اور یہاں پہ میں نے مریم کے لیے کھیر ڈال کر لائی سب نے بہت انجوئی کیا الحمدللہ اور آج کا ولوگ اتنا ہی ہے آپ کو اچھا لگے لائک سبسکرائب اور شیک کیجئے گا اللہ حافظ